پاکستان کی نظریاتی اصاس پیج نمبر 13 آج ہم لونگ کشن کی بارے میں پڑھیں گے وہ لونگ کشن کیا ہے نظریہ پاکستان علامہ اقبال کی روشنی میں سب سے پہلے اس کا پہلا پوائنٹ پڑھیں گے پیج نمبر 13 علاق ریاست علامہ اقبال جیسے آپ نے پچھلی کتاب میں بھی پڑھا ہے علامہ اقبال نے اپنی شہدی کے ذریعے مسلمانوں کو بیدار کیا علامہ اقبال جو تھے وہ بھی نظریہ پاکستان کے والے سے انہوں نے بھی بہت اہم کردار ادا کیا یعنی کہ پہلے پہل پہلے ہی اس کا پوائنٹ ہے علاق ریاست یعنی کہ پہلے پہل آپ ہندو مسلم اتحاد کے حامیوں میں سے تھے علامہ اقبال بھی پہلے پہلے پہل ہندو مسلم اتحاد کے حامیوں میں سے تھے لیکن ہندو کی تن نظریہ اور متاثر ہوئیے نے جل آبو یہ بات سوچنے پر مجبور کٹ لیا کہ آپ ایک علاق ریاست کا مطالبہ کریں علامہ اقبال نے جب اپنی زیادت کا حداس کیا جب انہوں نے نظریہ مسلمانوں کو یعنی کہ بھاگ دور کو سنبھالا تو پہلے پہل یعنی کہ ایٹین پر پیسینٹ کی جنگ کے بعد جب علامہ اقبال کا دور حکومہ یعنی کہ علامہ اقبال یعنی شہرین کے ذریعے مسلمانوں کو پیدار کیا تو آپ پہلے یہی تھے یعنی کہ آپ کے خیال میں آپ کے ذہن میں یہی تھا کہ پہلے انگریزوں سے یعنی کہ ہندو اور مسلمان مل کر اعزادی حاصل کریں لیکن جب آپ نے ہندووں کی تنگ نظری اور متعصب رہایا ہندو جو تھے وہ مسلمانوں کو تنگ نظر سے دیکھتے تھے یعنی کہ مسلمانوں کو اپنے سے بہت کام تر سمجھتے تھے اور متعصب رہایا متعصب کہتے ہیں اسے انگریز میں کہتے ہیں یعنی کہ تاثب رکھنا فرق رکھنا یعنی کہ مسلمانوں میں اور باقی قوموں میں فرق رکھتے تھے ہر لحاظ newborn جو تھے وہ مسلمانوں کو کام تر سمجھتے تھے اس کے جب علامہ عبال نے یہ چیز دیکھی متاثر ہوئی یہ نے آپ کو جلد ہی یہ بات سوچنے پر مجبور کر دیا کہ وہ ایک الگ ریاست کا مطالبہ کریں اسے میں نے دوسرے پائنٹا بھی ڈیفائن کر دیا ہے کہ پہلے پہلے آپ ہندو مسلم اتحاق کے حامیوں میں سے تھے لیکن علامہ عبال نے پھر اپنی شہری کے ذریعے مسلمانوں کو بیدار کیا اور ایک الگ وطن کے حصول کے لیے جدوجہد میں ان کی مدد کی آگے تیسرا پائنٹ ہے خطبہ علا بار آپ نے مسلمانوں کو ایک الگ ریاست کے حصول کے لیے جدوجہد کی اور کوششوں کے سلسلے میں آپ نے انیس سو تیس میں خطبہ علا بار علا بار یہ انڈیا میں ایک شہر کا نام ہے خطبہ کہتے ہیں سپیچ کو جیسے جمعہ کو خطبہ کاری صاحب بھی دیتے ہیں وہ خطبہ کیا ہوتا ہے تقریر ہوتی ہے ایک اسلامی ٹاپک پر ایسے ہی آپ نے انیس سو تیس میں مسلمانوں کی الگ ریاست کے لیے خطبہ علا بار یعنی کہ علا بار شہر میں اپنی تقریر کی جس میں آپ نے اپنی مسلمانوں کی الگ ریاست کا مطابقہ کیا پاکستان کی نظریات کے ساس بے نمبر ٹھڑی نظریہ پاکستان کلامہ ایبال کی روشنی میں یہ آپ نے اس کا پہلا جو پہلا گراہ پہ یہ یاد کرنا ہے اور اس کو لکھنا بیا شکریہ یا سہیدیہ آری سر ویڈیو